اردو کے معروف ناقد شمس الرحمن فاروقی کا انتقال ہو گیا انہوں نے الہباد میں آخری سانس لی وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے بیمار تھے گزرشتہ دنوں دہلے کے سکاٹ اسپتال میں ان کا علاج بھی ہوا تھا شمس الرحمن فاروقی کے انتقال کے ساتھ ہی ایک اہد کا خاتمہ ہو گیا ہے پرسغیر کے نامور محقق نقاد اور نوبل نگار پروفیسر شمس الرحمن فاروقی اب ہمارے درمیان نہیں رہے طویل علالت کے بعد شمس الرحمن فاروقی کا الہباد میں انتقال ہو گیا شمس الرحمن فاروقی کافی دنوں سے دہلی کے اسکاٹ اسپتال میں زیر علاج تھے اسپتال میں کوئی افاقہ نہ ہونے پر ان کو الہباد میں ان کے رہائشگاہ پر لائے گیا جہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ اپنے مالی کے حقیقی سے جاملے شمس الرحمن فاروقی کے پیدائش 30 ستمبر 1935 کو ہوئی یو پی کے مردم خیز زلہ آزمگڑھ میں فاروقی صاحب پیدا ہوئے شمس الرحمن فاروقی نے آلہ تعلیم کے لیے الہباد یونیورسٹی کا رخ کیا انہوں نے الہباد یونیورسٹی سے انگریزی عدب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد شمس الرحمن فاروقی سیویل سرویسز کے امتحانات میں شامل ہوئے انہوں نے یو پی ایسی میں کامیابی حاصل کی اور انڈین پوسٹل سرویس کا انتخاب کیا شمس الرحمن فاروقی یو پی کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل کے عہدے سے سبک دوش ہوئے شمس الرحمن فاروقی قومی اردو کانسل کے ڈائریکٹر بھی رہے لیکن شمس الرحمن فاروقی کو شہرت ان کی اردو خدمات کی وجہ سے ملی فاروقی نے ملازمت میں رہتے ہوئے اردو زبان و عدب کی بے مثال خدمات انجام دی انہوں نے تمام تر مصروفیات کے باوجود تین درجن سے زیادہ کتابیں تحریر کی سیکڑوں مقالے اور مزامین لکھے میرتقی میر پر ان کی شورہ آفاق کتاب شور انگیز چار جلدوں میں شائع ہوئی تفہیم غالب تابیر کی شرح انداز گفتگو کیا ہے اردو کا ابتدائی زمانہ درس بلاغت اردو غزل اشارات و نفی تنقیدی افکار خرشید کا سامان سفر کئی چاندھے سر آسماء لغات روز مرہ اور تزمین اللغات شمس الرحمن فاروقی کی مشہور ترین تخلیقات میں شامل ہیں ان کے افسانوں کا مجموعہ سوار اور ان کا زخیم نوول کئی چاندھے سر آسماء کا ترجمہ دنیا کی کئی اہم زبانوں میں شائع ہو چکا ہے شمس الرحمن فاروقی کو ان کی زندگی میں جو شہرت اور مقبولیت ملی وہ بہت کم اردو عدیبوں کو نصیب ہوئی حکومت ہند کی جانب سے ان کو پدم شریع کا عزاز ملا اس کے علاوہ علیگر مسلم یونیورسٹی نے ان کی گراہ قدر خدمات کے لیے ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری سے نوازا شمس الرحمن فاروقی کو ملکہ سب سے بڑا عدبی عزاز سرسوتی سمان ساہیت اکارڈمی اوارڈ سے بھی نوازا گیا اردو دنیا میں شمس الرحمن فاروقی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عدبی حلقوں میں فاروقی کا مطلب ہی شمس الرحمن فاروقی ہوتا ہے شمس الرحمن فاروقی کے گزر جانے سے اردو دنیا میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونا اب بہت مشکل ہے نیوزٹین اردو اس عظیم محقق اور نابغہ روزگار کے گزر جانے پر اپنی جذباتی خراج عقیدت پیش کرتا ہے بیورو ریپورٹ نیوزٹین اردو آج سابق وزیراعظم اٹل بحاری باجبائی کی یوم فردائش کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے کسانوں سے ورچول مذاکرات کیے غازی آباد کے راجہ پر بلوک میں ورچول مذاکرات کے لیے پہنچے گھازی آباد سے رکنے پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر مملکت وی کے سنگھ نے کہا کہ آج وزیراعظم نے سبھی کو قائدے سے سمجھا دیا ہے دیکھیں بھلایا اگر آپ کی اچھا ہی نہیں آنے کی لگاتا سمبھا چل رہا ہے لیکن آپ کو کہاں جی ابھی نہیں آتے ہم ہم چار دن کے بعد آئیں گے تو پھر اس میں کیا بات تو دونوں طرف سے ہوتی ہے دیکھیں سمجھان کا راستہ آپ کو بلکل آج پورے طریقے سے پردان منطری جی نے سوہم سمجھا دیا مسئلہ کیا ہے ایک میں نہیں مجھے بتائیے کونسے چیز کلیر نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بھی ویسیلیشن کرتے ہیں کیا چیز کلیر نہیں ہے آج پردان منطری جی نے بولا ہے کیا چیز کلیر نہیں ہے کسانوں کے احتجاج کو تیس دن ہو گئے ہیں کسان اپنی مانگوں کو لے کر اڑے ہوئے ہیں کسان احتجاج کے مقام پر لنگر چلتا ہے کسان کسی بھی صورت میں واپس جانے کو تیار نہیں بھارتی کسان یونین کے ریاستی صدر سے ہمارے نمائندے نے بات کی سمجھا کا سمادان تو ہم لوگ کو سیکر چاہتے ہیں ابھی تو سرکار کو طے کرنے پڑے گا کہ کب تک وہ سمجھا کا سمادان کرتی ہے سرکار بلانے کے لئے کہہ رہی ہے بات کرنے سے نہیں کہہ رہی ہے ہاں پرستہ وایا تو تھا اب اس پر بچار چل لہا ایک پرستہ پہلے آیا تھا تو اس کو تو ہماری کمیٹی نے سویکار کر دیا تھا پھر پتا چلا کہ کلے کوئی پرستہ وایا ہے تو بچار کیا جائے گا لیکن اب بات یہ ہے کہ سرکار بلکل کھولے من سے کہے یہ ایجنڈا ہے اس پر بات کریں اور ایجنڈے کو ماننے کا کام کریں تبھی بات کا ساناں سے چھ بار بات ہو لی ہے آج بردان منطری سے سنبھات بھی کریں انجانی سابق وزیراعظم مطل بحری واجپائی کی یوم اپیدائش کے موقع پر آج بھارتی جنتہ پارٹی اقلیتی مورچہ کی جانب سے معروف درگا بابا برچی بہدر پر چادر پوشی کی گئی اور کہا گیا کہ سابق وزیراعظم مطل بحری واجپائی نے جو خواب دیکھے تھے اسے پورا کرنے میں وزیراعظم نریندر مودی لگے ہوئے ہیں اس موقع پر اقلیتی مورچہ کی سبائی سیکرٹری زہیر عباس زیدی نے بطر مہمان خصوصی شرکت کی جو سپنہ دیش کے پور پردان منطری شریہ اٹل بحری واجپائی جی نے دیکھا تھا آج اسی سپنے کو ہمارے دیش کے یششوی پردان منطری شریہ نریندر مودی جی ان سپنوں کو پورا کر رہے ہیں اور یہاں ان کی جو سپنے دیکھے تھے دیش کے پور پردان منطری نے اس کے لیے یہاں دعا کی کہ ہمارے دیش کے یششوی پردان منطری سبی سپنوں کو ساکار کر رہے ہیں اٹل بحری واجپائی جی مرکزی حکومت کی پردان منطری آباس اسکیم کے تحت غریب مستحقین کو ان کے مکان کی تعمیر کے لیے ڈھائی لاکھ روپے کی مدد فرہم کرائی جاتی ہے روڑیانی ڈسٹرک اربن ڈیولیپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے قسطوں میں یہ رقم فرہم کی جاتی ہے لیکن میرٹ کے شاہ جہاپور قسمے میں سینکڑوں مستحق خاندان مکان کی دوسری قسط حاصل نہ ہونے سے آدھی ادھور مکانوں میں بغیر چھت کے پلاسٹک اور کپڑا ڈال کر اس سرد موسم میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں پیشک ریپورٹ پی ایم آواز اسکیم کے تحت میرٹ کے شاہ جہاپور قسمے کے سات سو اسی غریب مستحقین کا انتخاب کیا گیا تھا اسے سکیم کی پہلی قسط پچاس ہزار روپے ملنے کے بعد ان غریبوں نے اپنے کچھے مکان توڑ کر مکان کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا لیکن پہلی قسط ملنے کے بعد سے گزشتہ دس ماہ سے ان مستحقین کو دوسری قسط کا انتظار ہے اور سینکڑوں خاندان اس سخت سرد موسم میں پلاسٹک اور چھپر ڈال کر وقت گزارنے کو مجبور ہیں ہماری پہلی قسط آئیوے ایک سال ہو گیا اور ہم دوڑا کے اس میں بھی گئے تھے اور کے نام میں پنچائد میں بھی گئے تھے جو ہماری جھوپڑی تھی وہ بھی ہم نے توڑ دیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سردی میں کیسے سمیں کٹ رہا ہے آپ بس سردی میں ایسی پنیڈ ڈال لکھی ہے اور رہ رہا ہے پڑتی تقریباً ایک سال پچاس ہزار روپے ہو گیا جس میں سے دس ہزار روپے سبہ ساتھوں نے لے لیے کہ یہ ادھیکاری اب ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں پچاس ہزار آنگے ہماری ڈی بی سے بھر گئی ہے اس پنی میں رہ رہا ہے پردان منتری آواز یوجنا اس کے تحت سات سو سی مکان یہاں پر پاس ہوئے تھے اور جس میں سے تقریباً پانچ سو کچھ لوگوں کی دو قسطیں آ چکی ہیں اور پچھتر لوگوں کی قریب ابھی پہلی قسط بھی رکی بھی ہیں نگر پانچائے چیئرمین جہاں ڈوڑا دفتر کے چکر لگا کر خود پریشان ہیں وہیں ذمہ دار افسران اب گرست کے جلد جاری کر دیے جانے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں مجھے خود معلوم نہیں ہے کیا گارن ہے اور میں بھی ایک ویکتیگر طور پر ڈوڑا آفسس کئی بار جا چکی ہوں شکایت کر چکی ہوں کہ اتنی لمبے چوڑی شیط لہر چل رہی ہے تھنڈ پہ رہی ہے بزرگ اور بچوں کے لیے کافی نقصان دایاک بن چکی ہے یہ چیز لیکن وہ لوگ میری کوئی سنوائی میری نہیں کر رہے تو ہم آدمی کی تو کوئی بھی ساتھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی سنوائی ہوگی ایک طرف جہاں سرکار فلاحی اسکیموں کے ذریعے غریبوں کو پکے مکان تعمیر کرا کر دینے کا ڈھیلورہ پیٹ رہی ہے وہیں سرکاری دفاتر کے لال فیتہ شاہی حکومت کے منصوبوں پر پانی پھیرنے کا کام کر رہی ہے نیوز ایٹین اردو کے لیے میرٹ سے تندیر انصار کی ریپورٹ اور اب بعد کرسمس کی علیگر میں آج کرسمس نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گیا شہر کے چرچ سجائے گے علیگر گھنٹہ گھر واقعی چرچ میں عبادت کی بعد عقیدت مندوں نے ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ مسیح کی یوم ولادت کا یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس دن میں مین چیز ہم لوگوں کو پرمیشر کے اور سے یہ سکشہ ملتی ہے کہ ہم کو پریم اور محبت سے رہنا ہے مین چیز یہ ہے کیونکہ انہوں نے جگت سے پریم کیا پربویشو مسیح نے انہوں نے جگت سے پریم کرا تو وہ ہمیں سندہش انہوں نے دیا کہ ہمیں پریم کرنا ہے اپنوں سے پرائیوں سے سب سے ہمیں پریم کرنا ہے اور آج کے دن میں بہت بڑا ہمارے لیے دن ہے تو اس دن میں ہم مین چیز یہ ہے کہ ہم نے سب نے مل کے پراہتنا کریے کیونکہ اس دیش میں یہ کوویٹ پیریڈ چل رہا ہے اور اس کو ہم لوگ نے مدھے نظر رکھتے ہوئے ایک سوشل ڈسٹنس کو مینٹین بھی کیا اور پریئر کریے ہیں کہ اس دنیا سے یہ جو بیماری ہیں اور مہماری آئی ہے بس یہ ختم کر دیں پربویشو مسیح ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں آج کے دن پربویشو مسیح کا جنم ہوا تھا وہ ہمارے لیے آئے تھے کیونکہ اس سمیں جو پورا پراجات تھی وہ پاپوں میں گھر گئی تھے اس دن انہوں نے ہمارے لیے جنم لیا آج کے دن ہم لوگ نے پراہتنا کریے کہ یہ جو پورا سال نکلا ہے اس میں ہم نے جو بھی پاپ کیے ہیں جو بھی کاررے ہم لوگ نے کیے ہیں ہم وہ سب کے ایک پرانڈ لے کہ ہم آگے وہ پاپ دوبارہ نہ کریں اور خود کو پوری طرح ٹرانسفارم کریں ہم لوگ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ کوویڈ نائنٹین کے ویسے ہم لوگ کرسماس اتنا اچھے سیلیبریٹ کر پائیں گے ہمیں سوزہ ہم لوگ کی شاپنگ بھی نہیں ہو پائے گی کچھ بھی نہیں ہو پائے گا لیکن ہمارا پربو اتنا مہانے کی اس نے کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہوئے چرچ کو کھولا اور یہ جتنے لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب آکے اس خوشی کو ہمارے ساتھ بنا پائے ہیں کرسماس کے تیوہار پر آج امیرٹ کے مختلف گرجہ گھروں میں خصوصی پریئر کا احتمام کیا گیا کوویڈ گائیڈ لائن کے سبب اس سال کرسماس کے جشن کا دائرہ محدود رہا اور احتیاطی اقدامات کے ساتھ چرچ میں کرسماس پریئر کا احتمام کیا گیا عیسائیوں کے خاص تیوہار کے موقع پر سجے گرجہ گھروں میں عقیدت مندونے صبح کی دعا میں شامل ہو کر کرونا وبا کے خاتمے اور ملک قوم اور عالم انسانیت کی بہتری کے لیے دعا کی دعا کے بعد عقیدت مندونے ایک دوسرے کو کرسماس کی مبارک بات پیش کی بہت کم بھیڑ ہے پہلے تو بہت زیادہ بھیڑ بھی تھی اور مطلب بہت زیادہ چینجز ہو رہا ہے سینیٹائزر وگرہ یوز کر کے جانا پڑ رہا ہے بہت چینجز آ گئے ہیں کرونا جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے سب لوگ جلدی سے جلدی آپ پر آئے اور سب کی پریہ اچھی لگے سب لوگیں آپ پر انجوائے کریں دوبارے سے پھر ویسا ہی مول ہو جائے ہم ایک نیچرل کرسماس کو منائے جہاں ہم اس بات کو دھیان کریں کہ پربو یشو کریسٹ کا جنم کیوں ہوا وہ اس لیے ہوا کہ وہ ہر ایک پرکار کے بھید بھاو کو ہٹانا چاہتا تھا انسان کو پرمیشور سے جوڑنا چاہتا تھا اور ہمیں بھی یہی کار ہمارے جیونوں میں کرنا ہے پورے ملک میں کرسماس پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے جا رہا ہے لیکن کرونا وبا کے چلتے تبہار منانے کے طریقوں میں تبدیلی بھی آئی ہے کائنپور میں کئی چرچ ایسے ہیں جو سو سال پرانے ہیں یہاں ہر سال دھوم دھام سے کرسماس منائے جاتا ہے جس میں دیگر مذہب کے افراد بھی شریک ہوتے ہیں لیکن اس سال گائیڈ لائن کے مطابق لوگوں کا حجوم نہ ہو اس لئے صرف عیسائی مذہب کے ماننے والوں کو ہی چرچ میں عبادت کی اجازت دی گئی ہے ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کو لازمی قرار دیا گیا ہے چرچ کو سینٹائز بھی کیا گیا پورے دیس میں آج کرسماس کا تبہار منایا جا رہا ہے لیکن کرونا کال کی وجہ سے اس بار کچھ گائیڈ لائن جاری گئی گئے ہیں جس کے ساتھ یہ کرسماس کا تبہار منایا جا رہا ہے اس میں ہم کانپور کے ایک چرچ میں موجود ہیں جو سو سال سے بھی زیادہ پورانا یہ چرچ ہے یہاں پر جس طرح سے نیم جو لاغو کیے گئے ہیں کرونا کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹائز کی پوری ویبستہ کی گئی ہے اور خاص طور سے یہ نیم بنائے گئے تھے کہ چرچ کے وقت پراتنا کے وقت کےول سو لوگ ہی موجود رہیں گے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کی جائے تو یہاں پر اس کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ یہاں پر اویر رہے ہیں پوشٹرز لگے ہیں ماسک جروری طور پر بتایا گیا ہے اس لیے کرونا کو دیکھتے ہوئے گائیڈ لائن کا پورا پالن کیا گیا ہے یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اس بار جو کرسماس ہے کس طرح سے منایا گیا کیا الگ دکھا سر کوویٹ کے وجہ سے کافی ہائی سیکیورٹی رکھے کہ کسی کو پرابلم نہ ہو یا پھر کوویٹ پھیلے مارکس سوسیل اسٹیشن پلس پینلٹائزر مشین آپ دیکھی رہے ہیں بہت زیادہ ہائی سیکیورٹی کے ساتھ منایا گیا آپ نے دیکھا گی جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اس بار کا جو کرسماس ہے وہ کچھ الگ طرح سے منایا گیا کرونا کی گائیڈ لائنز اس کو پورا کیا گیا اس کے ساتھ کرسماس کا تیوار منایا جا رہا ہے کانپور سے سندیب سبیتانیو جیٹی نوردو اقلیتی آبادی کے تعلق سے ترپدیش کا میرٹ شہر مسلمانوں کے بعد سکھوں اور عیسائیوں کی بڑی آبادی والا شہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرٹ کے ایک انٹ علاقے میں متعدد گرجہ گھروں کی تعمیر عمل میں آئی ہے اور ان میں سے کئی چرچ تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے خاص اہمیت کے حامل ہیں ایسا ہی قدیم گرجہ میرٹ کا سینٹ جونس چرچ آج نہ صرف تعمیر کے دو سو سال بعد بھی قدیم ہندوستانی تحزیب اور ثقافتی مثال ہے پہلی جنگ آزادی سے قابل سن اٹھارہ سو انیس میں تعمیر ہوا میرٹ کا سینٹ جونس چرچ ترز تعمیر کے لحاظ سے مغربی اور فارسی فن کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے پورے ویشو میں یہ چرچ جانا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس چرچ کو ہر سال دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پورے نورتھ انڈیا میں یہ سب سے پرانا چرچ ہے اسٹیبلشٹ سنس ایٹین نائنٹین اٹھارہ سو انیس کا اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہم نے پچھلے سال دو سو سال منایا ہے آپ اس چرچ کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یوروپین سٹائل میں سے بنایا گیا ہے پیلر اور بیالکنی کے کونسپ سے اور یہ بیالکنی کا اگر ہسٹری میں بتاؤں تو اس بیالکنی میں سینک بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پہ گیتوں کو گاتے تھے اور نیچے آفیسرز بیٹھا کرتے تھے اور وہ شپ کرتے تھے پہلا گرجہ تھا جو کی اپر پروینسز میں بنا تھا that means North India کا یہ oldest چرچ ہے اور اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ کیپٹن جارج ہچنسن تھے جو کی ایک آرمی کے انجینئر تھے یہ چرچ ہم کم سے کم ابھی ساٹھ سال ہو گئے ہمیں گرجہ میں آتے ہوئے وقت ایک بریک کا بریک کے بعد رکھ کریں گے بیہار کی خبروں کا نیٹ فلکس آمیز آن ہوت سٹار کا سبسکرپشن میں لے دیوں جیو پوز پیٹ پلس کا سم لیا شیرنگ سے سٹال نیوز ایٹین انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپ لابد ہے ڈش ٹی وی کے چینل نمبر چھ سو تیرہ سٹ اور ڈی ٹو ایچ کے چینل نمبر تین سو چھے پر کرونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز ایٹین انڈیا پر ملک کی ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر صبح کے نو بچ چکے ہیں تازہ خبروں کی شروعات کریں گے لیکن سب سے پہلے نظر ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہری لیو ببا کا کہہ لیکن ہر وقت ہر پر رکھ کریں گے بیہار کی خبروں کا نظر ہیڈلائنز پر قومی عاملہ کے جلاس سے پہلے جی ڈیو کو جھٹکا رنوچل میں پارٹی کے چھے ایمیل ایز نے بی جے پی میں شمولی تفتیار کی نتیش نے کہا میٹنگ میں کیا جائے گا تب آدھ خیال ریاست میں مسلسل بارداتوں کے ذریعے جرائم پیشوں رے پھیلائی دہچت ویشانی میں گھر میں داخل ہو کر دو بھائیوں کو ماری گولی سوپول میں سابق وارڈ کانسلر کا قتل مزفر پور میں فینانس کمپنی سے ساڑھے چھے لاکھ کی لوٹ جونئر ڈاکٹروں کی ہر تال سے مشکل میں مریض مسلسل تیسرے دن بھی اوپی ڈی تھپ حکومت کے جانب سے نہیں ہوئی ہے خاص پہل بیہار میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے کرسماس مختلف شہروں کے چرچ میں دعاوں کا احتمال ارنوچل پردیش میں جی ڈیو کے چھے ارکان اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں دل بدل سے متعلق جب وزرعالہ اور جی ڈیو صدر نتیش کمار سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر قومی عاملہ کی میٹنگ میں تبادل خیال کیا جائے گا وہیں کانگریز کا کہنا ہے کہ اپوزشن کے ارکان اسمبلی کو توڑنے کے بعد اب بی جے پی حلیفوں کے ارکان اسمبلی کو بھی توڑنے میں لگ گئی ہے بی پکشی دلوں کو توڑتے توڑتے اب اس لیبل پر آ گئی ہے اسے اب اس بات کا بھی کوئی لاز سرم نہیں رہتا کہ یہ ہمارے سیوگی دل ہیں ان کے بدھائکوں کو توڑنا اچت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جو گھٹنا آج اور ناچل میں گھٹی ہے کوئی بری بات نہیں کل کو بی جے پی بیہار میں بھی اس کی پھرنا برتی کر دے اور یہ دیکھنا اب نیتیش کمار جی کو ہے کہ اپنے بدھائکوں کو سمحال کے رکھیں بی جے پی کی نظر ان کے بدھائکوں پر بھی ہے بی جے پی نے کہا کہ بیہار میں انڈیے متحد ہے اور ارنانچل پردیش میں علاقائی وجوہات کی منافر جی ڈیو کے ممبران بی جے پی میں چلے گئے ہیں اور اس کا بیہار میں دونوں جماعتوں کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ارنانچل پردیش کا چھتری یہ کارن ہے جس کے چلتے ہیں انہاں کے بدھائک گئے ہیں بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ بھی آئی پی اور ہم کے ساتھ اٹھوٹ گٹھ بندھان ہے اور انڈیے یہاں بیہار کے بکاس میں اگرسر ہیں اور ہم بکاس سیل ہیں بیہار کے سیوہ میں لگے ہیں اور انڈیے کا اٹھوٹ گٹھ بندھان ہے ارنانچل پردیش میں جیڈیو کے چھے ممبران اسمبلی کے بیجے پی میں شامل ہونے کے بعد بیہار میں سیاسی بحث چھڑ گئی ہے آر جیڈی رہنما شکتی آدب نے نیتیش کمار سے جیڈیو پر ناراضگی کے بعد سوال کیا جنتہ دل یون کے ارنانچل میں چھو بیدھائک تھے اور چھو بیدھائکوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے خرید لیا ہے اور اپنے پالے میں ملا لیا ہے اور نیتیش کمار چکچاک اس پوری بروادی کا تھماسہ دیکھ رہا ہے اب جنتہ دل یون کو دیش کی جنتہ کے سامنے اسپسٹ روپ سے کہنا پڑے گا کیا جنتہ دل یون کل بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی لہی کر جائے گی سٹائفن بڑھانے کی مانگ کو لے کر بیہار کے جونئر ڈاکٹر ہرتال پر ہیں ان کی ہرتال کا آج تیس را دن ہے ہرتال سے مریض پریشان ہیں پی ایم سی اچ میں پچھلے تین دنوں سے او پی ڈی میں مریضوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے یہاں سینئر ڈاکٹر ڈیوٹی پر تعداد ہیں لیکن مریضوں کی تعداد کافی ہے یہ مریض بیہار کے الگ الگ ازلا سے آئے ہیں مریضوں کی پریشانی بتا رہے ہیں نیوز ایٹین کے نمائندے شاہل اندرکمار جونئر ڈاکٹروں کے ہرتال کا سر صافتہ اور پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت ہم پی ایم چی اچ کے تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پر دیکھیں کافی سنکھے ہمیں جو مریض ہیں جو دور دور سے یہاں پر آتے ہیں علاج کرانے کے لیے وہ یہاں پر پریسان ہے کئی مریض ایسے بھی ہمیں ملے جو دیر سام سے ہی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس دجار میں تھے کہ صبح جب اوپی ڈی کھولے گا اس وقت وہ اپنا علاج کرائیں گے کئی ایسے مریض ہیں جن کا علاج یہاں پہلے سے چل رہا تھا آج انہیں ڈاکٹر نے سمیں دیا تھا وہ لوگ بھی آئے ہوا ہیں اور کل ملا کے دیکھیں تو کافی پریسانی ہے مریضوں کو یہاں پہ تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہر تحال ہے ہم لوگوں کو جنکاری نہیں تھا ہم لوگوں رات کو بس پکڑ کے چلے آئے کیا تکلیف ہے آپ ان کا بائن دو ٹکڑا ہو گیا ہے ان کا بائن دو ٹکڑا ہو گیا ہے اس میں شٹیل لگا ہوا ہے اس کو پھیر چیک کران تھا بائن سوچ گیا ہے میرا بھی ایدھر سر پھٹا ہوا تھا میرے لڑکی کے بھی سر پھٹا ہوا ہے لڑکی کا پیر فیکچر ہے اس کو پیر دکھانا تھا جو ٹریک سے شٹیلنڈ ہو گیا ہمارے بچبا آج کب بلائیا ہوا تھا ڈاکٹریں نہیں ہیں ہر تال کیے ہوئے آیا الولین سے لائے ہیں پانچ اربیہ بھارا کر کے لائے ہیں سر کام آئے ہیں تھنڈ بھی کافی ہے تھنڈ رات میں آئے ہیں سر مانے ساتھ آٹھ وزے رات میں کیا کریں گے ہم سر ہم یہاں سے ہم کیا کریں کسے لے جائیں گے پرسنٹ کو پھر تو آپ کو گھر واپس آنا ہوگا ہاں گھر واپس آنا ہوگا سر تو ہم کیا چیز لے جائیں گے پیسہ گریب آدمی چندہ کر کے ہم آئے تھے لے کر ابھی پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہے اور جب یہاں آپ آئے تو کیا جانکاری ہمارے جانکاری یہی ملا کہ ہر تال ہوا ہے وہاں سے سردار ہسپیٹل سے یہاں پر کیا گیا کہ یہ پتنا پی ایم سی میں یہاں پایا تو پتا چلا کہ ہر تال ہوا ہے تکلیف کیا ہے آپ تکلیف پاہر میں ہے یہ سوزن ہوا ہے درد ہوا ہے پتا میں یہ جمعوی سے آئے ہوئے انجلی ہے انجلی کیا پرسانی ہے اور کب سے آپ یہاں پر ہیں تو تین دن سے آئے ڈاکٹر بیٹھی ہے مریض مر جائے گا مر جائے گا مریض پاہر میں گھام ہے میرا بھاگی کا بائٹھیا نہ رہا ڈاکٹر سب چلا جا رہا یہاں ہویا تین دن سب تین دن ہوگی ہے لیکن ڈاکٹرین ایک سب ہر تالیم سب ہر تالیم جا رہا سب کسی سے بھیٹھ رہے گا کسی سے کب تک رہیں گا کب تک رہیں گا آج ہی جائیں گے سب ٹین ایک ہی ہے ایک ہی ٹین رہ جائے گا ان کی پرسانی سمجھے جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے جو مریض ہیں وہ پرسان ہو رہے ہوں گے کیونکہ یہ بیہار میں صرف پی ایم سی اچ کئی حال نہیں بلکہ ان میڈکل کولیجیوں میں بھی یہی حال بنا ہوا ہے مریض ایسے ہی پرسان ہو رہے ہیں جانا پرسان دیپک کشاد سیلیندر نیو جیٹین پٹنا